بابا رازم شاہین افریدی اور محمد رزوان ان تین لوگوں کو پاکستان ٹیم نے بہت بڑا دھچکا دیا ہے بابا رازم محمد رزوان اور شاہین افریدی کے ہم بات کر رہے ہیں ان تین لوگوں کو پاکستان کرکٹ بولڈ نے تگڑا جھٹکا دیا ہے پاکستان کرکٹ بولڈ ہم سب جانتے ہیں کہ ان دنوں کافی پریشان ہے پریشان کئی وجہ سے ہے ایک جس کی ٹیم جو ہے وہ اچھا کام نہیں کر رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم لگاتار فلاپ ہو رہی ہے بڑے بڑے ٹرنمنٹس میں چل نہیں پا رہی ہے اس کے ساتھ ہی کیپٹنسی کو لے کر بیوات چل رہا ہے پی سی بی میں بدلاؤ ایسے ہو رہے ہیں کہ مانو کیا ہی کہا جائے اوپر سے چیمپین ٹرافی ہوسٹ کرنے کو لے کر بھی بہت بڑی کلیریٹی نہیں ہو رہی ابھی تک لیکن اب پی سی بی چاہتی ہے کہ شاید کہ ان کے کھلاری جو ہیں وہ تھوڑا سیریس ہو جائیں کافی موج مستی کارڈ لی کافی پیسہ چھاپ لی آپ تھوڑا سیریس ہو جائیں اور اس سیریس نے اس کو کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابا رازہ محمد رزوان اور شاہی نفریتی کو کہا کہ بھائی صاحب اب آپ کو دنیا بھر میں پیسہ چھاپنے کے لیے جیزت نہیں ہے جو آپ لیگ کھیلتے ہیں اس کے لیے این او سی نہیں دیں گے ہیں وہ آپ کو تو آپ گلوئے اس کے ساتھ ہی گلوبل ٹی ٹوئنٹی کینیڈا لیگ ہونے والی ہے اور اس میں این او سی دینے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے منع کر دیا ہے پچیس جولائی سے گیارہ آنگاز تک یہ ہونا ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ اس لیگ کا جو شیڈول ہے وہ پاکستان کے کسی بھی سیریز یا میچ سے نہیں ٹکرا رہا ہے تو کھلاری جو مار رہے تھے کہ شاید انہیں الاؤ کر دیا جائے گا کہ آپ کھلنے کے لیے چلے جائیں لیکن ان تینوں کھلاریوں کو پی سی بھی نے کہا کہ ہم آپ کو این او سی نہیں دیں گے تو تم پاکستان جتنا آپ چاہ رہے ہیں پاکستان سے آپ کھلیں لیکن ہم آپ کو این او سی نہیں دیں گے مد جاؤ پیسہ بھی نہیں چھاپو گے سیریز ہو جاؤ پاکستان کے لیے سیریز ہو جاؤ تیاری کرو پاکستان کے لیے کھلنے کے لیے اس سے پہلے بھی پاکستان کے ایک اور تیز گینباد نصیم شاہ کو لے کر این او سی نہیں دی گئی تھی تو اس کے بعد ہی بولڈے اگست دو ہزار چوبیس سے مارچ پچیس کے بیچ ہے اس کے ساتھ ہی کرکٹ شیڈول کو دھیان رکھے جی فیصلہ کیا گیا تعلیٰ کہ جی کہنے کی بات ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں نو سی کو لے کر کافی ایشو رہا ہے یہی نو سی کے پنگا تھا کہ عماد وسیم نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا پی سی بی نے سوچل میڈے پر جان کاری دی اور کہا کہ بابا رزوان اور شاہین ہم آپ کو نو سی نہیں دیں گے یہ تین پلیئر بڑے ہیں ان تینوں کو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا ہے اب سوچا ہے کہ نو سی نہیں دیں گے اس کے ساتھ یہ اگلے مہین ہے یہاں سے آنے والے ٹائم میں کافی میچز ہیں اس کے ساتھ چودہ ونڈے کھیلنے ہیں پاکستان نے اس کے ساتھ نو ٹی 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 میچ ہیں ایسے میں ہم نو سی کیوں دیں اگلے سال آئی سی چیمپئنٹ ٹرافی بھی ہے کھیلنا ہے ان کو تو اپنے لئے کھیلیں اب بڑی بات یہ ہے کہ کئی کھیلاری ایسے جن کو نو سی ملا ہے مطلب ان تینوں کو جیسے عاصف علی افتخار افتخار چاچا کو مل گیا ہے محمد عامر کو مل گیا ہے اس کے ساتھ محمد نواز کو نو سی ملا ہے یہ سارے پلیئرز کو نو سی ملا ہے پی سی بی کے طرف سے ہی محمد عامر محمد نواز کو نو سی منظور ہو گئی ہے لیکن بابر رزوان اور شاہین شاہ فریدی کو تاحال کوئی نو سی نہیں دیا گیا اور فیلحال جو ریپورٹس چال رہی ہیں اس کے مطابق ان تینوں پلیئرز کو چیمپئن ٹرافی سے قبل کسی بھی لیگ کھیلنے کا نو سی جاری نہیں کیا جائے گا